موٹر ویپر ریپ کے واقعے کو نو دن ہو گئے ہیں مگر مرکزی ملزم کی گریفتاری اب تک نہیں ہو سکی ہے پولیس سرچ آپریشن کر رہی ہے چھاپے مار رہی ہے مگر مرکزی ملزم کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں پولیس کو اب تک ناکامی کا سامنا ہے ایک بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے ریپ کیسز زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں میڈیا میں منظر عام پر آ رہے ہیں ایک واقعہ فیصل آباد میں ہوا گھر میں ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ایک اور واقعہ شیخو پورا سے ریپورٹ ہوا جس میں خاوند کی موجودگی میں بیوی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اسی طرح ایک واقعہ بھاولپورٹ سے ریپورٹ ہوا جس میں بیس سالہ لڑکی کو ایک لڑکے سے نے زیادتی کا نشانہ بنایا لڑکی کے والد کے مطابق واقعے کے خلاف ریپورٹ درج کرانے کے لیے پولیس کے پاس گئے مگر وہ چکر لگواتی رہی جس پر ان کی بیٹی نے پولیس رویے سے دلبرداشتہ ہو کر خود کشی کر لی راولپنڈی سے بھی ریپ کے ایک واقعہ کی خبر اب منظر عام پر آئی ہے جس میں ایک یتیم لڑکی کے رشتہ دار نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر لڑکے کی ماں نے اسے ڈرہ دھمکا کر خاموش کرا دیا فیصل آباد میں ریپ کا ایک واقعہ چودہ ستمبر کو ہوا جس میں دو افراد نے لڑکی کو بیمار والدہ کی دوائی لینے کے بہانے بلایا اور اسے اتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ریپ کا ایک اور واقعہ فیصل آباد ہی میں ریپورٹ ہوا گیارہ ستمبر کو جھنگ بزار سے ملزم نے اپنے دوستوں کی مدد سے اسلحے کے زور پر لڑکی کو اغوا کیا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنایا فیصل آباد میں ہی 13 ستمبر کو ایک ہی روز میں تین کمسن بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے واقعات ریپورٹ ہوئے کسی واقعہ میں گھر کے اندر گز کر زیادتی کی گئی کسی واقعہ میں شہر کے ساتھ ہونے کے باوجود زیادتی کی گئی اور کسی واقعہ میں دن کی روشنی میں زیادتی کی گئی تو سی سی پیو لہور بتائیں کہ ان واقعات میں گھر سے باہر نہ نکلنے شہر کے ساتھ ہونے اور رات کے بجائے دن میں باہر نکلنے سے کیا فرق پڑا کمسن بچوں کے ساتھ کیوں واقعات ہوئے جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے اس وقت ایسے واقعات ریپورٹ بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں اب یہ واقعات بڑھ جاتے ہیں یا ان کی ریپورٹنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر میڈیا کی توجہ سے ہٹنے کے بعد واقعات تو ہوتے ہیں مگر منظریام پر نہیں آتے یہ اہم سوال ہے ایک بڑے واقعے کے بعد ریپ کے دوسرے واقعات پر بھی میڈیا توجہ زیادہ دیتا ہے خبروں میں ان واقعات کو جگہ زیادہ مل جاتی ہے اور جب توجہ ملتی ہے تو پھر قانون سازی کی باتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں ایسے ہی واقعات کی روک تھام کے لیے دعوے بھی کیے جاتے ہیں اقدامات کی باتیں بھی کی جاتی ہیں قصور اسکینڈل کے بعد بھی ایسا ہی ہوا قومی اسیمبلی میں چائل پروڈیکشن بل 2015 منظور کیا گیا ہم قانون سازی کی بات تو کرتے ہیں لیکن پھر اس پر عمل درامت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی قانون سازی کے باوجود بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دوسری طرف پنجاب کے علاقے قصور میں شیرخار بچوں کے اغوا کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں چار روز کے دوران گھروں سے اغوا ہونے والے شیرخار بچوں کی تعداد تین ہو گئی ہے ڈی پیو قصور زاہد مروت نے بچوں کی بازیابی کے لیے آٹھ ٹی میں تشکیل دیتی ہیں آخر معاملہ کیا ہے قصور وہ علاقہ ہے جہاں سے پہلے بھی کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوتے رہے ہیں ان میں سے جنوری 2018 میں سامنے آنے والا چھ سالہ بچی زینب کا کیس بھی ہے جس میں ملزم عمران کو سزائے موت ہوئی اور اب قصور میں اچانک شیرخار بچوں کے اغوا کا معاملہ سامنے آیا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے قصور شہر بچوں کے ساتھ زیادتی اور اس کے بعد قتل کے واقعات کی وجہ سے نہ صرف ملکی میڈیا کی توجہ حاصل کر گیا بلکہ ماضی میں بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہا 2015 میں قصور میں متعدد لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز سامنے آئیں اس وقت بہت ہنگامہ مچا وزی آدم عمران خان نے بھی اپنے حالی انٹریویو میں بتایا کہ جب قصور میں واقعات ہوئے تو میں نے ایک ڈی آئی جی کی ذمہ داری لگائی کہ پتا کریں کہ قصور میں آخر ہوا کیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں پاکستان چائل پرنوگرافی میں ٹاپ پر ہے اور قصور سے واقعات دوسرے شروع میں پھیل گئے پتا ہے قصور کا جب کیس ہوا ایک بڑے اچھے ایک ڈی آئی جی کو میں نے بلائے پنجاب سے ان کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے بتا ہے قصور میں کیا ہوا ہے یہ تو قصور کے اندر واقعات آپ کو پتا ہے بچوں سے بڑے واقعات تھے اور ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھی چائل پرنوگرافی پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ ہے چائل پرنوگرافی کے اوپر اس کو کہا کہ مجھے چیک کرو گی قصور میں کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے جب اس نے مجھے واپس آ کے رپورٹ دی یعنی میں شاک میں چلا گیا اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت بڑا ایشو بن چکا ہے یہ پھیل گیا سوسائٹی میں اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی علماء سے کہا کہ بات کرو ان سے ٹیچر سے بات کرو وہاں موززین سے بات کرو پولیس صرف پولیسنگ کا یہ ایشو نہیں ہے وہ پھیل گیا اس وقت اور یہ اور بھی فیصلہ باد میں بھی یعنی شرم نہ کیا جب واقعات ہوتے ہیں ایکشن لینے کی بات ہوتی ہے اور پھر جیسے ہی میڈیا سے ہیڈ لائنز ہٹتی ہیں تو پھر خاموشی ہو جاتی ہے پھر واقعات ہوتے ہیں اب بچے اغوا ہو رہے ہیں شیرخار بچے اغوا ہو رہے ہیں ڈی پیو قصور زاہد مروت ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد مروت صاحب بہت شکریہ زاہد مروت صاحب یہ بچوں کے اغوا کا واقعہ شیرخار بچے اغوا گھروں سے ہو رہے ہیں چار روز میں تین بچے اغوا ہوئے ہیں اب تک کیا جان پائے ہیں کیا وجوہات ہیں جی تینکیو بری مچ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تین بچے کے ابڈاکٹ ہوئے ہیں ان کے عمرے ہیں ایک کے پانچ دن کے ایک کے داس دن کے اور ایک دیس دن کے یہ جو پانچ دن کا جو ایک پہلا بچہ ہے اس پہ تو اللہ کے فضل سے کافی کام ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ کل تک یہ سوال ہو جائے گا یہ کیس بٹیٹوز اٹوٹلی ڈیفرنٹ کیسے پہلا بچہ میں ہوئے ہیں جس میں ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے ان میں ایک مرد اور ایک قورت موٹسیکل پہ آتے ہیں اور وہ گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب اس بچے کو اکیلا پاتے ہیں تو وہ ان کو پک کر لیتے اور چلے جاتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے مختلف جب ریپورٹ ہوئی یہ کیس پہلا کیس ریپورٹ ہوا سنس کسور بڑا سنسٹیف ہے چلرن کے ریلیٹیڈ جتنے بھی کرائیں ہیں پہلے بھی کیسٹری تو وی ہف ریپورٹڈ دیر تمام ٹیموں نے ہم نے مختلف ٹیمیں بنائی ہیں اس میں ٹیکنیکل جو ٹیم ہے ہمون انٹیلیجنس کی ٹیم ہے اور جو خاص کر سٹی دی پنجاب نے جو انسٹیگیٹر سٹرین کی کسور ڈسٹرٹ کے لیے ان کو ڈپلائی کیا ہے تو یہ مختلف انگلز ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو ابھی تک اتنے چھوٹے بچوں کے اغواں کی وجہ کیا سمجھ میں آئی ہے آپ کو کیا تہکی کر پائیں ابھی تک لگتا یہ ہے کہ کوئی ایک منظم گینگ ہے اور بھی اس کا ماتف ہو سکتا ہے بھٹ یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس کا ماتف کیا ہے جو میں نے بات کیوں جو پنجاب میں ہوئے ہیں جب ہم نے ان کا ریکارڈ آج لیا اور مختلف سسپیکٹس جو مختلف اس قسم کے کیسز میں ان کو سبڈیکٹ انٹیلوگیشن کیا تو ان سے یہی معلوم ہوا کہ اس قسم کے جب بھی کرائم ہوتے تو ون آف دن ماتف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان بچوں کو یا کسی کے ہینڈ آور کرتے ہیں یا کسی کو سیل آؤٹ کرتے ہیں بہت جہاں تک ہمارے ان دو کیسز کا تعلق ہے ان کا ابھی کہنا کیوں کس مقصد کیلئے کے نیپ ہوئے ہیں ان کا قبل از وقت ہوگی بگر گزشتہ کچھ بڑسوں میں قصور ظاہر بڑی بری خبروں کے حوالے سے منفی خبروں کے حوالے سے میڈیا پر رہا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوں پھر بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد ان کے قتل کا معاملہ ہو پھر بچوں کی ویڈیوز بنانے کا معاملہ ہو پھر وزیراعظم نے خود نے پچھلے دنوں انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے خود پتا کرایا کہ چائلڈ پرنوگرافی کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے اور وہ پھر دوسرے شہروں میں بھی پھیل گیا ہے یہ ایک کے بعد ایک اس قسم کے واقعات آتے ہیں بری خبروں کے حوالے سے منظریام پر رہتا ہے اب تک کچھ نہیں پتا چل پایا کیوں بار بار یہ ہوتا ہے آپ نے صحیح بات کی بات یہ ہے کہ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے 2015-16 سے جہاں پہ کچھ ویڈیوز بنی تھی بچوں کے حوالے سے اور کافی بہت بڑا ایشو بنا تھا اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی محسین خان والا انسیڈٹ اس کے بعد زینب کا مشہور کیس ہوا جس میں چھ سات بچیوں کی ڈیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد چون نہیں ہے یہ آپ نے بات کی پورنوگرافی کے حوالے سے وہ نیٹ کیفی وغیرہ ہو یہ ساری چیزیں تو یقیناً ہر مالے ہر گلی ہر بازار میں ہر گونے پی ہیں کسور کی ٹوٹل سر آبادی فورٹی لیک ہے اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہے ففٹی پرسنٹ جو ڈسکٹ ہے وہ مین روڈ پہ ہے مین ہائی وے پہ ہے وہاں کا کلچر اور جو ریسٹ آف گھر سفٹی پرسنٹ ہے وہ ٹوٹل ڈفرنٹ ہے وہ ون سائیڈ ون سائیڈ ٹوٹلی رویرل آبادی ان در آدھر سائیڈ ٹوٹل اربنائی سٹی سو اس میں جو وجوہات ہیں ایک دوسر یہ ہے کہ بچے انفورچونٹ لیکن کہ میں نے زینب کی کیس میں بھی رول پلی کیا تھا انسٹیگیشن کی تھی ٹونیا کی کیس میں بھی ان جی ایٹی ریپورٹ سے انسٹیگیشن سے جو بات سامنے آئی بچے چونکہ ولنریبل ہوتے ہیں اور ایزیلی وہ ان ولچرز کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ان کے پیسے نہیں لگتے ان ظالموں کے اور وہ آسانی سے ان کو اپنے حوض کا شکار بنا دیتے ہیں بچے ظاہر پورے ملک میں ہیں اور بچے ولنریبل ہوتے ہیں دیہات شہر کا فرق پورے ملک میں ہے یہ بار بار کے واقعات ہونا اس کے بعد کیا کوئی بقائدہ تحقیقات نہیں ہوئی کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اور اب بچے اغواہ ہو رہے ہیں قصور سے ہمارے پانچ بچے یہاں پہ شہید ہوئے تھے ان کرمنل سویل شہزاد کے ہاتھوں وہ سر وہ ایسے تھے کہ روٹ پہ انڈے بیچنا اور بازاروں میں مختلف چیزیں بیچنا اور وہ ایزیلی ایکسیبل تھے ان لوگوں کو سو ایک وجہ تو ایزی ایکسیس ان بچوں کا یہ جو پیڈو فیلینز ہیں یا دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں جو چائلی بیوزر ہیں ان کے لئے ایزی ایکسیس کا ہونا دوسرا ان پہ ان کا زیادہ خارچ نہ ہونا اور تیسر سر جتنے بھی ایکیس تھے وہ سارے کبھی یوزٹو تھے کبھی ہبیچول کبھی خود وقتم رہے ہیں اور یہ جب بڑے ہو گئے تو ایک سیکلوجیکل ایک روینج بھی ہو سکتا ہے ان میں کہ کبھی وہ خود یوزٹو رہے ہیں خود وقتم رہے ہیں جب یہ بڑے ہو گئے تو انہوں نے وہی جو دیکھا تھا وہی چیز انہوں نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب پی ہو گئے سو یہ مختلف اینگلز ہیں جو قصور میں یہ واقعات بار بار بہت شکریہ سعید نواز بروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امید کرتے ہیں کہ حل ان چیزوں کا نکالا جائے یہ پرابلمز تو پوری ملک میں اور سوسائٹی میں موجود ہیں مگر اگر بار بار ایسے واقعات قصور سے ہوتے ہیں تو ایک مستقل حل نکالے جانے کی ضرورت